موسیقی علی آڈیٹوریم میں ہونے والے غیر معروف انڈرگراؤنڈ بینڈز کی کانسرٹ میں کالجز اور یونیورسٹریز کے طلبہ نوجوان لڑکے لڑکیوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی جبکہ سپورٹس ونگ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری توصیف احمد قریشی کانسرٹ کے مہمانے خصوصی تھے آڈیٹوریم کی رنگ برنگی ڈسکو اور لیزر لائٹس نے ماحول کو بے حد خوبصورت بنایا ہوا تھا راک سٹائل میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف میوزیکل بینڈز نے نوجوانوں کو بے اختیار رکس کرنے پر مجبور کر دیا کانسرٹ میں پرفارم کرنے والے میزیکل بینڈز میں ڈیتھ سپیل، الیونت کمانڈمنٹ، فری سٹائل کو اور دیگر شامل تھے جنہوں نے میوزیک کے یورپین اور امریکن سٹائلز، رائپ این پاپ، پروگریسیو میٹل، ڈیتھ راک میٹل، بلیک میٹل اور گوثک میٹل میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہم لوگ بسیکلی ڈیتھ میٹل اور میٹل کی جو اکسٹریم فرمز، بلیک میٹل اور گوثک میٹل ہم لوگ وہ کور کرتے ہیں وہ عمریکن بیانٹ بسیکلی ریسلی ویرکنگ آن ڈیتھ رکورڈنگ ہوا رہی ہے ڈیتھ رکورڈنگ ہو رہی ہے ڈیتھ رکورڈنگ ہو رہی ہے ڈیتھ رکورڈنگ ہوا بہت کسپنسی بہت کسٹیو ڈیتھ رہے ہیں شو میں نوجوان لڑکے لڑکیوں نے مختلف انداز میں اپنے چہرے پینٹ کیے ہوئے تھے اور کچھ نے ماسک پہن کر شرکت کی کانسرٹ کے آرگنائزر راک فائر پروڈکشن کے طلحہ گوھر نے بتایا کہ اس کانسرٹ کا نام ہالوین نائٹ ہے جو آئیرش کی ایجاد ہے جس میں شرکت کرنے والے مختلف قسم کے ماسک پہنتے ہیں اور یہ پاکستان میں پہلی بار متعارف کروایا جا رہا ہے حاضرین نے شو کو بے حد پسند کیا اور تمام بینڈز کی تعریف کی سپورٹس ونگ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری توصیف احمد قریشی نے نوجوانوں کے جذبے کو سراہا دیکھ کے ان کا ولولا اور جوش دیکھ کے خوشی محسوس کر رہا ہوں جبکہ اس دور میں جیسے کہ دیشتگردی کا دور چل رہا ہے خوف کا عالم ہے موت ہر طرف گھوم رہی ہے ان جوانوں کی حمد ہے کہ وہ اس دور میں بھی انجوائے کر رہے ہیں اور خوشی کے موقع تلاش کر رہے ہیں ایم ہر اتھا ہالوین نائٹ کانسرٹ اور سب کی پرفارمنس تھیگ تھی بٹ فری سٹائلرز کو دے ریلی راک یورپ سے تعلق رکھنے والی میوزیشن جینا نے کہا کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور ان حالات میں بھی نوجوانوں کا تفریق کے مواقع نکالنا قابل تعریف ہے یونگ پیپل انکوریج کرنا میوزک پلے کرنا گتار سکھائے گا سانگز لکھائے گا اور انگلیش میں اور انٹرنیشنلی پاکستانی میوزک اندسٹری پرموت کرنا ہالوین نائٹ میزی کانسرٹ اپنے بھرپور انداز میں رات گئے تک جاری رہا ملکی حالات اور دہشتگردی کے اس محول میں نوجوانوں کا یہ کانسرٹ ان کا جوش جذبہ اور ولولا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور کسی قسم کی دہشتگردی ہماری زندگیوں سے ہماری خوشیاں نہیں چھین سکتی کیمرمین تاہر محمود کے ساتھ رفت عباس سٹی فورٹی ٹو